نمسکار دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے ایک جو ہمارا ڈوگی ہے سوجی اس کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں یا ایک پہاڑی نسل کا ڈوگ ہے اور ویسے تو ہمارے پہاڑ کی سبھی چیزیں انوکھی ہیں چاہے وہ بھوجہ نہ ہو پانی ہوئے یا پارے اورن یہاں کے پسوں کی پرجاتیاں بھی بھن بھی نہیں پہاڑی پسوں میں سب سے لوگ پر یہ پسوں ہے بھوٹیا کھتا یہ نام سنتے ہی ہر کوئی اپنے مند میں ایک بھاری بھرکم بڑے جبڑے والا اکرامک بھیمکہ شریر والے کپتے کا چترن کر لیتا ہے بھوٹیا کھتا اپنے وفہداری کے لئے پہاڑوں میں کافی پڑ چڑھ لی تھے جس کا بھیمکہ شریر دیکھ کر پہاڑوں کے جنگلی جان مجھے سے بھاگ تیندوئے گردہ راچی ایک بار کو پیچھے ہڑ جاتے ہیں عام طور پر یہ گھمنتو بھیڑ بکریوں کو پالنے والوں کے پاس رہتا ہے موقع پڑھنے پر اپنے مالک تطر مویسیوں کی سروکچہ کے لئے سے بڑے سے بڑے جنگلی جانور سے بھیڑ جاتا ہے دوستو اس کا ہم کے اول دو مہینے کا لے کے آئے تھے اور یہ ہم اس کو بھوٹیوں سے جو جن جاتی ہوتی ہے ان سے نہیں بلکہ گجر جن جاتی سے ہم اس کو خرید کے لے کے آئے تھے اور یہ قریب یہ دو سال کی ہو گئی ہے دوستو یہ بھوٹیا جو جن جاتی ہوتی ہیں اوپر پہلوں میں کافی براب پڑتی ہے اس چھتروں میں پائے جاتے ہیں لیکن اب یہ جو یہ ترائی کے چھتروں میں بھی پائے جانے لگا ہے عام طور پر لوگ انہیں گھر کی سروکچہ کے لئے پالتے ہیں یا اکرامک جنگلی جانور کے لئے جتنا پینا اور سرطک ہے اتنا ہی اپنے پریوار مالک کی سروکچہ کے لئے بھی ہے اس سے ادھیک سے ادھیک بھوڑن کرنے کی چھمتا ہے یہ انہیں طاقتور بناتی ہے دوسرے کتنوں کی پرجاتیوں سے پری بھوڑیا پرجاتی سب سے سمجھدار آگے گاڑی تسا چالاک ہوتا ہے بھوڑیا کتہ اتری بھارت میں پائے جانے والے پسو دھنیا بھیڑ بکریوں کے سرمچک کتے کی ایک نسل ہے بسیس روپ سے پشمی ہمالیا چھتر اور ہماچل پردیس اور اترہ گھنڈ کے راجیوں میں پائے جاتے ہیں انہیں ہمالین، سیپ ڈاغ، انڈین، پینثر، ٹیلا، ساتھی، مہندنت، مستیپ اور گدھی کتہ بھی کہا جاتا ہے سکار تاتا پسو کی باگ گلدار یا تیندوے سے رکچہ کے ادھر سے کیلئے بھوڑیا کتہ اسطانی چروائے دورہ ویپا گروپ سے اپیوک کیا جاتے ہیں زیادہ کر بھوڑیا ایک یہ جو جنجاتی جو پاہڑوں میں پائے جاتی ہیں ہم تیندوے دورہ ہم لوگ کو روپنے اور موہ توڑ جواب دینے کے لئے ان کا پریوک پاڑی چہرہ دورہ کیا جاتا ہے بھوڑیوں کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ بھیڑ بکریوں کے جھونڈ کو ایک جگہ پر اکٹہ رکھتا ہے بھوڑے کتے آمدوں پر کالے اور گہرے رنگوں کے ہوتے ہیں کبھی کبھی لال کالے اور سپید رنگ کا مصرڈ بھی کئی کتوں کو دیکھنے میں ملتا ہے نر بھوڑیا کی انچائی اٹھائیس سے چونتیس انچ اور مادہ بھوڑیا کی چھبیس سے باتیس انچ کے لگو ہوتی ہے اور یہ ہماری جو سوجی ہے یہ بھی ایک جو مادہ ہے اور اس کا بجن بھی بیس پچیس کیلو گرام کے اس پاس ہے بھی یہ نسل تیبتی ماشٹیپ کے سمانے اور یہ تیبت کے لمبے پالو والے کنور سی بڑاوک سے سمندیت ہے سبابی گروپ سے ہماری جن سی بڑاوک یعنی بھوڑیا بہاری جیون سیلی کا اندن لیتے ہیں اس کو بھی یہاں مادہ دوڑنا پسند ہے یہ کھیتوں میں کافی تیز دوڑتی ہے اور کھیتوں کے آس پاس کوئی جانور آتا ہے تو یہ ان کو بھگا دیتی ہے اس کو بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے چھوڑے بچوں کے ساتھ یہ بہت کھیلتی ہے وہ یہاں اپنی گین یہاں پھینکتے تو یہ اسے پکڑ کے ان کے پاس لے آتی ہے بچے اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بھوٹیا چھتے روپ سے ایک وفادار پرانی ہے اور ساتھ میں بھیڑ بکریوں کی سوکچھا کے لیے بھی کافی لوگ پھریا ہے اس لیے بھارہ سرکار میں انڈیا پوش دوارہ اس نسل کے بھوٹیا کتے کے اوپر نو جنوری دوزار پانچ میں ڈاک ٹیگٹ بھی جاری کیا گیا تھا بھوٹیا کتوں کا صبح ہو جوے کافی سرکریہ اور تیترار پرورتی کے کارانی ہے نسل لمبے سمیں تک گھر کے اندر رکھنے کے لیے نہیں ہے ہمالین سیوڈاؤگ یعنی بھوٹیا کو عام طور پر جھونڈ کہ کتے یا پہہری کی روپ میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بڑی ماترہ میں اس کے لیے گھومنا پھرنا جروری ہوتا ہے ویسے تو یہ دھر کے اندر نہیں رہتی ہے ہر سمیں بہار ہی گھومتی رہتی ہے اور اس کو جو ہے گرمی بھی کافی لگتی ہے یہاں پہ دہرہ دون میں ہم لوگ رہتے ہیں لیکن تب بھی یہ پنکھے کے آس میں آ کے لیڑ جاتی ہے اور بارس میں بھی اس کو بہت پسند ہے یہ بھیگنا جاتا پسند کرتی ہے اور پانی ہو تو اس میں جا کے بھی لیڑ جاتی ہے اور یہ سیام کے ٹائم رات کے جیسے نو دس بس میں پھر تو یہ چھپ ہوتی نہیں ہے ہر سمیں بھوکتی رہتی ہے صبح تک چھے بجے تک یہ آگے پیچھے دھرکے کبھی اس سائٹ کبھی اس سائٹ ہر سمیں یہاں وہاں پورا اقدم کہیں سے بھی کچھ آواز آتی ہے تو یہ پورے رات بھر بھوکتی ہے بھوٹیا کتا جو ہوتا ہے اپنی مالک کے اوپر لپتی کے سمیں اجنیو کے ساتھ کرول ہو جاتا ہے جیسے ہمارے بچے ہیں یادی کوئی ان کو ہاتھ بھی لگاتا ہے تو یہ اس کے اوپر اقدم سے بھوک پڑتی ہے اور اسے کاٹنے کے لئے دوڑتی ہے ویسے یہ کاٹتی نہیں ہے پر ایک بار ان کو ڈرا دیتی ہے اس کو دیکھتے ہی لوگ کافی ڈڑتے ہیں اور اسے بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے یہ بہت ہی اچھا جانور ہے اور بہت ہی اس کا سر سباؤ ہے ویسے یہ آس تک اس نے کسی کو کاٹا نہیں ہے اور آس پاس کے کتے تو ہمارے یہاں کو پٹکتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ اچھے اچھے بڑا سا بڑا کتہ ہو اس کو دیکھتے ہی وہ بس دن دوا کے بھاؤنے شروع کر دیتا ہے اس کے ساتھ کوئی بھڑ پائے ایسا کتہ تو ہمارے اس محلے میں تو کوئی نہیں دکھائی دیا وہ سب اس کو دیکھ کے اپنے گھر کے اندر کو بھاگ جاتے ہیں اور دوستو جدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے اس کو سبسکرائب کریں سیر کریں اور لائک جروع کریں دوستو اور سبسکرائب کرنے نہ بھولیں دھنیواز دوستو اور سبسکرائب کریں 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 موسیقی